موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر کازی افزارالاک صدیقی ہے اور میں اپنی یوٹیوب چینل جس کا نام ڈاکٹر کازی ایم افزارالاک ہے سے ہم خاتم ہوں حاضرین میں تیس چاریس ویڈیو ہومیپیتھک ترک علاج کے مطابق مختلف ہر مراز بار بنا چکا ہوں عید کے دنوں میں ایک چٹ پٹی مزیدار فکی اور ایک میٹھی فکی اس کے دو رضو بہت بواسیر یعنی پائرس بار ویڈیو بنائی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حکمت کی ویڈیو چار چھے گناہ زیادہ لوگوں نے دیکھی اس چیز کا مجھے پہلے اندازہ نہ تھا میں چونکہ ہومیو ڈاکٹر بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں اور اس لیے میرے لیے دونوں شعبے برابر ہیں لیکن پذیرائی زیادہ جو میری وہ حکمت کے دو نسخوں کو ملی بہت زیادہ فرق کے ساتھ پہلے میرا خیال تھا کہ میں کبھی کبھی حکمت کی ویڈیو بنائے کروں گا مگر آپ سوچا کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ برابر یا کچھ سے زیادہ حکمت کی ویڈیو بنائی جائیں لہذا ناظرین انشاءاللہ حکمت طریقہ علاج کے مطابق بھی آئندہ میری ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں صرف وہ نسخے شیئر کروں گا جو میرے ذاتی استعمال میں دہیوں سے چلے آ رہے ہیں جس طرح چٹپٹی اور میٹھی پکی اور بہت سیر کا علاج ایسے نسخے تھے جو میں عرصہ دراز سے استعمال کرا چکا تھا تو ناظرین آپ کا شکریہ میرا چینل آپ کی مدد سے کمیابی کی منازل طے کرنا شروع ہو گئے اس عرصے میں آپ سے تعاون درکار ہے کون سا تعاون؟ ایسا تعاون جس میں آپ کے صرف دو تین سیکنڈ خارج ہوتے ہیں میرا مطلب ہے لائک کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو امید ہے دوستوں اور بزرگوں آپ کا تعاون جاری رہے گا آج میں خدا کی فضل کرم سے جو نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ عرصہ دراز سے میرے مطابقی زینت رہا ایسے ایسے کہ اس خدا کی فضل کرم سے تندرست ہوئے کہ میں خود حیران رہ جاتا تھا گزشتہ ماہ ایک خاتون آئی اس کا بلڈ پشر ایک سو چاری بٹا ایک سو پندرہ تھا میں نے پوچھا کوئی علاج برا کریا تو کہیں لگی بہت علاج کر رہا ہے روالپنڈی تھا کہ میں اچھے سے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں مگر نیچے والا بی پی نیچے نہیں آ رہا میں نے کیا کہنا تھا بس یہی کہا کہ خاتون شفاہ تو اوپر سے ہوتی ہے ڈاکٹر لوگ تو ہیلا ہیں دوئیوں تو سہی دیتے ہیں مگر آپ کی شواہ کا وقت نہیں تھا تو وہ چونکہ میرے پاس آئی تھی لہذا میں نے بی پی ویر اچھا کرنے کے بعد میں نے اپنا یہی نسخہ جواز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ایک اپسول دیئے اور بتایا کہ دو صبح دو شام کھائیں دس روز بس خاتون آئی اور ذرا متمنت تھی چک کیا تو ایک سو پندی بٹا ایک سو پانچ ملڈ پشر تھا پھر دوئی لے گئی پھر جب واپس آئی تو ایک سو تیس بٹا پچانوے تھا یعنی ہستا ہستا نیچے والا بی پی جو آئی وہ سیٹ ہو رہا تھا دس پر دوئی لے گئی تو ایک سو تیس بٹا پچانوے تھا اب میں متمن ہو گیا خاتون بھی خدا اس کا بلا کرے سیٹک کر علاج کرنے والی تھے خاتون تھے مارالاخرکار اس کا نیچے والا بی پی جو تھا وہ پچاسی پر آ گیا اور خاتون نے شکریہ کے لفاظ کہے اور متمن ہو کر چلی گئے کچھ مریض جلدی جلدی ڈاکٹر بدلتے ہیں یہ دیکھا بالکل غلط ہے آپ ایک ڈاکٹر یا اکیم کے پاس ضرور جائیں چونکہ دوسری مرتبہ جانے پر ڈاکٹر یا اکیم زیادہ گوھر کرتا ہے اور تیسری طور پر جانے پر وہ آپ کا مزاج آشنا بھی ہو چکا ہوتا ہے اور تیسری مرتبہ اپنی پوری دماغی طور پر آنائی سے گوھر کر کے نسخہ لکھے گا زیادہ ڈاکٹر یا امیپیس ایک ڈاکٹر بدلنے سے اور بار بار بدلنے سے فائدہ کم اور پیسوں کا بھی زیادہ اور نقصان زیادہ ہوتا ہے سوری طور پر موضوع کی طرف آتا ہوں ہائی بلڈ پیشر جس کو ہم اکثر صرف بلڈ پیشر کہتے ہیں اب تھوڑی سی بلڈ پیشر کے بارے میں معلومات بھی سننے بلڈ پیشر ہر فرد کو ہوتا ہے البتہ کسی میں کم کسی میں زیادہ اور کسی میں نارمل ہوتا ہے یہ ایک کرانک مرض ہے یعنی پرانا مرض ہوتا ہے شروع میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور یہ اندر ہی اندر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے انسان خود کو بہت سے اتمند اور ایکٹیو محسوس کرتا ہے ایسی صورت میں انسان کا زیادہ بلڈ پیشر چیک کرانے کی طرف جاتا ہی نہیں لہذا جوانوں اور بزرگوں کو کبھی نہ کبھی بلا ناغہ بلڈ پیشر چیک کرنا چاہیے محسوس کچھ عرصے کے بعد چیک کراتے رہنا چاہیے ورنہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور اس طرح خدا نخواستہ اموات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کی بڑی وجواز میں شگر رنج و غم پریشانی ٹینشن ڈیپریشن سگرٹ نوشی اور اور الکول کا زیادہ استعمال شامل ہے مٹاپہ اور نمک کی زیادتی میٹابولیک سنڈروم میٹابولیک سنڈروم کا مطلب ہے کہ ہارمونز کا زیادہ پیدا ہونا اور گلوکوز کی زیادتی اور کلسٹور کی زیادتی اور ابھی اسی میں شامل ہے ان کا ہائی بلڈ پریشر سے گرہ تعلق ہے حاملہ ارتوں میں بھی اکثر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کارڈیو آرٹریز میں کئی تبدیلیاں لاتا ہے پریشر بڑھنے سے دل پر بہت اثر ہوتا ہے اور بعض گاز ہارڈ اٹیک کا بحث بنتا ہے گردے فیر ہونے کا سباب بھی بنتا ہے آئی بلڈ پریشر کا ابتدا میں کچھ پتہ نہیں چلتا یہ آستہ آستہ بڑھتا رہتا ہے ذہنی پریشانی ہوتی ہے دل تیزی سے لگتا ہے مریض کا سانس پھولتا ہے اور صبح کے وقت سردرد یا داشت خراب اور بینائی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے رات کو جلدی نیندہ جاتی ہے مگر دو گھنٹے بعد اگر رنگ کھل جائے تو پھر دوبارہ نہیں لگتی یعنی دوبارہ مشکل سے نیندہ آتی ہے تو ایسی صورتیار میں بلڈ پریشر فوراں چیک کرنا چاہیے بلڈ پریشر سے جسم کے حضرات کو نقصان پہنچتا ہے ٹنگوں دماغ گردوں کو جانے واری شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں ریٹینہ کی آرٹری سے بینائی کو بھی نقصان پہنچتا ہے گردن کی آرٹری سے ایتھرو سیکلوروسز کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں اور وینٹریکل کی دیوار کو ہائپوٹرافی ہو جاتی ہے اگر دو ماہ تک نشروہ بلڈ پیشر یعنی ڈیاسٹولک پچائی سے اوپر ہے تو عضوئیات شروع کی زیادہ عمر کے لوگوں کا بی پی کم از گم ایک سو ساٹھ بٹا نوے سے کم ہونا چاہیا جوانوں میں اسٹولک ایک سو چاری سے کم اور ڈیاسٹولک نہیں خیم ہنا چاہیے آباتیں نسخہ کی طرف عضورین جو laws میں اٹھز ہاięcy MUELLER جو اسٹمال کر رہا ہوں بہت اچھی ریزلٹ ہیں اور نئے بلڈ پیشر میں تو صرف چند دنوں میں یا ایک ہفتے میں بلڈ پیشر ہو جاتا ہے پرانے بلڈ پیشر میں اتیاد سے اور پرانی دوئیوں کو یہ اقدم نہیں چھوڑنا آپ نسخہ نوٹ فرما لیں استخدوس ساڑھے باٹھ گرام استخدوس سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے بلکل نرم سی گاس کی طرح ہوتی ہے استخدوس ساڑھے باٹھ گرام چھوڑی چندن ساڑھے باٹھ گرام کالی مرچ پچیس گرام اور دھنیا پچیس گرام بس اس کو الگ الگ باری کر لیں اور شان لیں اور پھر دو بڑے کیفزول صبح دو بڑے شام دو کیفزول صبح شام ٹیسو میل گرام والے کافی ہیں کہ میں کیفزول بڑھتا ہوں اور کافی کافی دباغر بڑھنے پڑتے ہیں اس کے وجہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیا ہوں اس نسخہ میں جو چھوڑی چندن ہے یہ بہت سخت جڑی بوٹی ہے اس کو اگر آپ کوٹیں گے تو یہ اچھل اچھل کر دائیں میں اڑنا شروع کر دے گے تو اس کا یہ میں ایسے کرتا ہوں کہ چھوڑی چندن کو پہرے پانی سے پانی کے چھنٹے دے لیں وہ جذب ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد پھر دے لیں بلکہ ایک دفعہ اس کو ڈوبی کی لگا گے پانی میں باہرکار کے رکھ دیں وہ پانی جذب کر لے گی تھوڑی دیر بعد پھر ایک چھنٹہ دیں پھر ایک چھنٹہ دیں دوسری جو اس تو خدوس ہے یہ گاز جیسی ہے یہ بھی کوٹنا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لیکن بارل کوٹی جا سکتی ہے اور پھر ان سب کو لگ لگ کوٹ کر پھر گرینڈر میں ڈالیں گرینڈر میں جب آپ اس کو گرینڈر چلائیں گے تو باقی تو ساری بری کو جائے گی اس تو خدوس پھر بھی وہ پھوک کی طرح اوپر رہ جائے گی تو اس کو بشاک چاہے کینچی سے کار لیں چاہے پھر دوبارہ پھر ایک دفعہ گرینڈر چلائیں تو پھر اس کو بارے ایک چھانے چلنی میں چھان لیں تو باقی جو وہ پھوکس ہمپا چاہے پشاک اس کو پھینک دیں تو کیپسولوں کو تھوڑا سا دبا کے بڑھنا ہے ورنہ بہت فریدوائی جائے گی اسی کی وجہ سے وہ جو پھوکس ہے وہ ذرا نرم ہوتا ہے وہ دوبارہ کیپسول سے باہر نکلیں کوشت کرتا ہے اوبر کا تو کیپسول اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح بار کے بنانے ہیں اور زیادہ آئی بلڈ پیشروں تو دو صبح دو تپر دو شم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جن اس کا بہت سیف ہے اور بہت اچھا ہے پھر جب تھوڑا نرمو لے جائے تو پھر دو صبح دو شم کر دیں حالانکہ اور نرمو لے جائے تو پھر صرف دو کیپسول رات کو کر دیں اور پرانے جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں وہ اپنی دوائی اقدم نہ چھوڑیں بلکہ آہستہ آہستہ دیکھ بال کے دوائیاں کم کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا پروان بھی پسند آیا ہوگا یہ بلڈ پیشر کا بہت عظمدہ نسخہ ہے اور انشاءاللہ بڑے لوگوں کو شواہی ہے اللہ تعالی آپ کو بھی شواہ دے اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر قاضی حضار و صدیقی کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات